چیمپنس آفید دو ہزار پچیس کے لیے بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن ان کے وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ سے بات کی ہے گو کہ وہ پاکستان سے واپس چلے گئے ہیں لیکن اطلاعات ہے بلکہ ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں جو انڈین وزیر خارجہ ہیں جو ان کے فورن منسٹر ہیں جو شنکر صاحب وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اس حاق دار سے بلاقات کر رہے ہیں احزاز سید جو کہ جیو نیوز کے پلیٹیکل ریپورٹر ہیں بڑے اچھے صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اسلامباد میں ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہیں اس ملاقات میں جب یہ بات کا آخاز ہو رہا تھا تو دونوں وزیر خارجہ نے کہا کہ بات کہاں سے شروع کرے تو پھر اتفاق ہوا کہ بات شروع کرتے ہیں کرکٹ سے کیونکہ دونوں دیشوں کو دونوں کنٹریز کو دونوں ممالک کو جوڑنے والی جو واحد چیز ہے شاید وہ ہے کرکٹ اس وقت موجودہ حالات میں اگر دونوں ملکوں کے درمیان حالات بہتر ہو سکتے ہیں حالات معمول پر آ سکتے ہیں اس کا ایک واحد ریزن ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کرکٹ تو دونوں وزیر خارجہ کے درمیان کرکٹ کے پر بات چیت ہوئی ہے اور یہ کرکٹ کی بات چیت آپ کو میں نے پچھلی کئی ویڈیو سے بتایا ہے کہ چیمپنز ٹروفی دو ہزار پچیس کے لیے انتہائی امپورٹن ہے یہ اتنی امپورٹن ہے کہ سمجھ لیں کہ اس ملاقات میں چیمپنز ٹروفی کا پاکستان میں اہنکار کا راست چھپا ہوا ہے جے شگر صاحب کا پاکستان آنا بہت بڑی بات تھی دوزار پندرہ سولہ کے بعد سے کوئی بھی وزیر خارجہ انڈیا کا پاکستان آ رہا ہے اس کے بعد دونوں وزیر خارجہ کا بیٹھنا تو اہم بات تھی لیکن بعد کا آغاز ہونا کرکٹس ہونا یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے اور ابھی تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ کیا اس میں چیمپنز ٹروفی کو لے کر بات ہوئی ہے کیا وزیر خارجہ عساق دار نے جے شنکر صاحب کو ان کی ٹیم ان کے بھارتی ٹیم پاکستان بیجنے کے حوالے سے کنونس کرنے کی یا ان کو دعوت نامہ دینے کی یا کچھ بھی کہنے کی جو انہوں نے وہ بات ان سے کی ہے نہیں کی یہ ابھی کہنا قبل اس وقت ہوا کہ وہاں پر ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی لیکن کرگٹ کے اوپر ضرور بات چیت ہوئی ہے اور چیمپنز ٹروفی یقینی دور پر اس ملاقات کو لے کر چیمپنز ٹروفی کے حوالے سے بہت سائے لوگوں کو انتظار تھا کہ ملاقات ہو حالانکہ یہ بھی اطلاع تھی کہ بوسر نکوی صاحبی ان سے ملاقات کرنے کے خواہش مند تھے اور ممکنہ دور پر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی یہ کنی دور پر پاکستان کی کٹ بورڈ چاہتا ہے کہ چیمپنز ٹروفی دوہ دار پچیس کا اہنکات پاکستان کے اندر کرے اور اس ملاقات کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم موقع پر ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے یہ ملاقات جب چیمپنز ٹروفی کا اہنکات سر پر ہے اور انڈین کرکٹ بورڈ نے اس ماہ میں یا اگلے ماہ دک آفیشلی جواب دینا ہے اپنا کہ وہ اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجیں گے یا پھر نہیں بھیجیں گے تو اس ملاقات کا آغاز ہونا کرکٹ کو لے کر بہت اچھی بات ہے بہت پوزیٹیو ہے ہو سکتا ہے یہی ملاقات آگے جا کر دونوں ممالک میں تعلقات جو ان کے تعلقات ہیں آپسی تعلقات ہیں سیاسی تعلقات ہیں آپ وہ بہتر کرنے میں کردار ادا کر سکے جیشنگر صاحب پاکستان سے واپس تو جلے گئے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کے مہمان نوازی کا یہاں پر ان کی ہسپیٹیلٹی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہم امید کرتے ہیں کہ جب وہ واپس جائیں گے تو یقین دور پر بی سی سی آئی میں وہاں کے آفیشل سے بڑے لوگوں سے ان کی بات چیت ہوگی اور اس ماہ کے آخر تک آپ کو کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ٹیم انڈیا پاکستان آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پاکستان کی کیٹ بورڈ گورنمنٹ سرکار جو بھی ہے وہ بڑی پر امید ہے اور انتہائی انہیں امید ہے کہ انڈین ٹیم ہر حال میں پاکستان آئے گی دوسری طرف بہت ساری افوائیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ٹیم انڈیا پاکستان نہیں آئے گی اور چیمپنس رافی کے جو ہے وہ ہائیبریڈ موڈل کے تحت ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن آج کی جو ملاقات ہے آج کی جو میٹنگ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور امید کرتے ہیں اس ملاقات کے کوئی اچھا ندائج نکلے گے کچھ اچھے ریزرلٹس نکلیں گے اور ٹیم انڈیا چیمپنس رافی کھلنے کے لیے پاکستان ضرور آئے گی